نوجوانوں کی ریاست کرزے میں تو ڈوب رہی ہے کرزے سے کیسے نکلنا ہے ماہرین اپنی اپنی بات تو رکھ رہے ہیں لیکن نوجوان کو اس دلدل سے کیسے باہر نکالے جس دلدل کا وہ حصہ مسلسل پچھلے کئی دہائیوں سے بن رہا ہے میں یہ دہائیوں کا لفظ اس لئے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ آج کی بات نہیں ہے پچھلے دس بیس سال کا ریکارڈ جب آپ کھنگال کر دیکھتے ہیں تو الام بیل ریڈ کارنر نوٹس بہت پہلے آ چکا تھا ہمارے پاس لیکن ہم سب نے نظر انداز کیا اور صورتحال یہ ہے کہ جب صرف چند لوگ ڈرگز کا شکار تھے منشیات کا استعمال کرتے تھے اگر ہم تب آواز اٹھاتے تو شاید آج یہ صورتحال نہیں ہوتی کہ اڑتا جمہو کشمیر ہوتا لیکن اب صورتحال یہ ہے ایک نہیں ہزار نہیں لاکھوں لوگ اس کے دلدل میں آ چکی ہیں جو براہ راست منشیات لیتے ہیں ایک طرف سے یہ ہے دوسری طرف سے وہ زہری لیے ادویات جو بازاروں کے اندر دستیاب ہے وہ بھی لیا جا رہا ہے سگرٹ شراب اور دیگر چیزوں کے دلدل میں بھی ہمارا نوجوان فس رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اڑتا جمہو کشمیر کا سوال ہمارے سامنے ہے کہ آخر اڑتا جمہو کشمیر کیوں اور اس کا ذمہ دار کون ہے اڑتا جمہو کشمیر کے آخر ذمہ دار کی ذمہ داری کس کی ہے اور کیوں اس پر گفتگو آج کے دن میں ضروری کرنا ہے کیونکہ صوبہ جمہو کی بات کریں یا صوبہ کشمیر کی بات کریں ہر دن آپ اس خبر کو دیکھتے ہوں گے اپنی سوچل میڈیا پلیٹ فارم پر کہ کوئی لاش ملی کوئی نوجوان اچانک سے مر گیا اور جب ہماری نظروں سے یہ خبر غائب ہوتی ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آخری نوجوان مرا کیوں لیکن جب آپ تحقیق کریں گے ریسرچ پیپرز کو کھنگا لیں گے موالی جین کے ساتھ بیٹھ کر ان سے آف کیمرہ بات کریں گے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ وہ دلدل ہے اس دلدل میں آہستہ آہستہ کر کے یہ سارے نوجوان اب مر رہے ہیں جو اس میں آ چکے ہیں لیکن بہت سارے کم بچے ایسے ہیں جو حمد دکھا کر اس سے لڑ رہے ہیں اور واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو واپس آئے انہیں گلے سے لگائیے محبت کیجئے تاکہ وہ ہمیں اور کہانی بتائیں خبر بتائیں کہ آخر یہ آگ پر کابو کیا جائے پڑتا جمع کشمیر سپلائی چین کو جب تک مکمل طور پر ڈسٹروائی نہیں کیا جائے گا تب تک صورتحال یہی ہوگی کہ ہر دن لاش ملے گی ہر گھر ویران ہوگا ہر ماں کی کوک جو ہے وہ اجڑے گی ہر بائی بہن ہم سے جدہ ہوں گے کیونکہ یہ صرف لڑکے نہیں ہیں بلکہ محتاط اندازے کے مطابق حد تو یہاں پر ہوئی کہ جب چھے اور سات سالہ بچہ بھی ڈرگ ڈی ایڈیکشن سینٹر کے اندر علاج کرتا ہوا دیکھا گیا ہے وقت نکالیے گا کبھی آپ سیرو تفری کے لیے جاتے ہیں تو کبھی وقت نکالیے گا ان مراکس پر جائیے گا ان ڈاکٹروں کے ساتھ بات کیجئے گا جو ان کا علاج کر رہے ہیں تو آپ کے رونگڑے کھڑے ہو جائیں گے آپ کو پتہ لگے گا کیا صورتحال ہے اور آپ کو خود پر بھی شک ہوگا کیا میں بھی اس کا ایڈیک تو نہیں ہوا ہوں کیونکہ نہ صرف وہ لوگ جو اس سپلائی چین کو چلا رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر سائیبان بھی بعض اوقات ایسی دوائیہ دینا لے ہیں جس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ مریض تو شفایاب ہو گیا دراصل وہ اس دوائیہ کا عادی بن چکا ہوتا ہے اور آشتہ آشتہ وہ بھی اس ڈرگ ایڈیک کا حصہ بن چکا ہوتا ہے معلجین اپنی طریقے سے علماء اپنے طریقے سے انفورسمنٹ ایجنسیوں کو بھی کام کرنا ہوتا اور جب تک انفورسمنٹ ایجنسیاں کھل کر میدان میں نہیں آئیں گی تب تک شاید اس پوفان کو نہیں رکھا جا سکتا کل ایک بہن نے یہ بھی ڈسکس کیا ہمارے صاحب کی جناب چند سو ملٹنٹ پوری ریاست کے اندر ہے انٹائر سٹیٹ کے اندر ہے لیکن پورا نظام ان کو ختم کرنے کے لیے لگا ہوا ہے لیکن یہ جو سسٹم ہے جس میں چند سو نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کا چین ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آج تک بھی کوئی بڑا کلین اپ آپریشن نہیں چلا گیا ہاں جب جب آوازیں اٹھی تو تھوڑی تھوڑی کاروائیاں کہیں کہیں سے دیکھنے کو ضرور نہیں نارکو ٹیرر کی کہانیاں بھی ہم سن رہے ہیں لیکن کہانی یہاں نہیں ختم ہو رہی ہے بلکہ دندہڑے شراب بھی بک رہی ہے دندہڑے سگریٹ بھی پیا جا رہا ہے جو حفظان صحت کے خلاف ہے اور پھر آہستہ آہستہ کر کے اس دلدل کا ہم شکار ہو رہے ہیں یہ اندازہ آپ لگائیے گا دو چار باتیں آپ کو سمجھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ نوجوانوں کی بات پہلے آپ کو سنالیتے ہیں وہ لوگ جو اس منشاعت کے دلدل میں پھسے تھے آہستہ آہستہ ہی صحیح باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف مراکز پر ان کا علاج چلا اور جو کچھ انہوں نے ابھی تک برداشت کیا اب جس صورتحال کو وہ محسوس کر رہے ہیں یا دیکھ پا رہے ہیں جو خود انہوں نے مشاہدہ کیا سینی نیوز ایڈیٹر وینود کمار جی سے انہوں نے بات چیت کی کچھ لوگ جن سے مسلسل ہم اس مہم کے دوران بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آنے والے جو نسلیں ہیں ان کے لیے جو ایک ایک لفظ ہے وہ ایک طرح سے بہت بڑا پیگام ہے ذرا متاثرہ افراد کی بات سنیے گا اور اس کے بعد سیدھا اپنے مہمان کا روک کریں وہ ایک گندی نظر سے دیکھنا بند کریں ایڈکٹ برا انسان نہیں ہے ایڈکٹ کریمنل ہو سکتا ہے وہ بھی اپنے ایڈکشن کے قارن اس ایڈکشن کا علاج ہے سو آپ لوگ تانتریک بابا اور ڈاکٹرز کے پاس جا کر اپنا سمیں اور بچے کی جان خطرے میں نہ ڈالیں علاج کروائے اور انہیں نارکوٹیکس انونیمس کی میٹنگ میں ضرور لے کر رہے اگر نارکوٹیکس انونیمس کی میٹنگ میں آپ نہیں لا پاتے ہو آپ اس جیسے مکتے نہیں ملے گی ہمت ہارنے کی بات ضرورت نہیں ہے بے شک میری ماں نے بہت سروائب کیا ہے سالوں سال پانچ سال تک چھے سال تک میری ماں میرا علاج کرواتی رہی پھر میری ماں نے ہمت نہیں ہاری ایک دن اس کو وشواس تھا کہ یہ ضرور ٹھیک ہوگا تو وہ دن آیا وہ دن آیا جسے میں اپنا پہلے سال کی ریکھاوری کا جشن بنا رہا تھا اور میری پھوری فیلوشپ کروا ہے اس چیز کے تو کسی کو ہمت ہارنے کے ضرورت نہیں ہے نہ ہی ایڈٹس کو نہ ہی ان کی فیملیز کو ان کو غلط نظر سے دیکھنا بند کریں کہ وہ ایک کرنل ہے یا انہوں نے کبھی کوئی غلط کام کیا ہے وہ صرف شکار ہے اپنی بیماری کے ان کو ایک موقع دیں میری بیدہ پہلے بھی کچھ اچھا ملے گا اور جب اچھا ہوگا آپ اوشواس نہیں ہوگا اس چیز پہ اگر اپنی بات کرو تو میں نے دیکھا ہے ماں کو بہن کو میرے بھائی کو میرے باپا کو میں نے اکسر ہوتے ہو دیکھا ہے میں مجبور میں ایک اموشنلیس انسان تھا میری ڈیزیز کے کارل تو لگتا تھا برا کسی ٹائم پہ پر میں اس چیز پہ میرا کوئی کنٹرول نہیں تھا میرا کوئی کابو نہیں تھا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا میں اپنی نشے کی گرفت میں تھا اور مجھے صرف مطلب ہے اپنے نشے سے جب کبھی نشہ ٹوٹتا ہوگا شاید ان کا دکھتا ہوگا پر نشہ کرتا ہے واپس میں ایک تم ایموشنلی بینکرپٹ انسان ہوں مجھے کسی کا نہیں فرق پڑتا کون رو رہا ہے کون مر رہا ہے میں ایک بات بتاتا ہوں میری مدر ہاؤسپیٹل میں تھے بیمار تھے جانا تھا پر میرے لیے ایمپورٹنٹ ہے وہ کھانا نہیں میرے لیے ایمپورٹنٹ ہے میرا نشہ شاید مجھے ایک تو گھنٹے زیادہ لگ گئے تھے میری مدر ہاؤسپیٹل میں تھے ان کو دوائی بغیرہ بھی دینے ہوگی انجیکشنز لگنے ہوگی پر میں ہاؤسپیٹل تب پہنچا کھانا لے کے جب مجھے میرا نشہ مل چکا تھا میرے ہاتھ پر چلنے کے قابل ہو چکے تھے اس سے پہلے اگر مجھے آج بھی یقین ہے اگر نشہ آزاد کو بارہ بج دک نہیں ملتا تو میں بارہ بج دک ہاؤسٹل نہیں چلتا یہ صورتحال ہے کہ نشہ سے واپسی بھی ہو سکتی ہے اور آنکھوں کا پردہ شرم حیاء سب ختم ہو جاتی ہے یہ خود یہ لڑکے بتا رہے ہیں جو اس کا شکار ہو چکے ہیں لیکن فلحال سیدھے اپنے مہمان کے پاس چلیں گے مولنہ مشتاق ویری صاحب آج ہمارے ساتھ ساؤت کشمیر سے جوائن کر چکے ہیں مولنہ صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے صورتحال ہمارے سامنے جو ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے لیکن شاید کوئی اس کو انڈورس نہیں کر رہا تھا کوئی اس کو تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ میری ماں میری بہن میری بیٹی میرا بائی اس دلدل کا شکار ہے اور پھر جب ہم نے زون وائز اس کو کھنگالا تو پتا لگا کہ نورٹ ساؤت سینٹر کہیں بھی ایسا زون نہیں ہے جو اس دلدل میں نہیں ہے چاہے وہ منشیات دریکلی ہیروائن کیا ہو چاہے وہ منشیات سگریٹ کی نوشی میں ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو ہر طرف سے ہمارے ہر کوئی فرد اس میں جڑا ہوا ہے آپ مبلگ ہیں آپ لگاتار لوگوں سے مل رہے ہیں کیا لوگوں کے اندر اس چیز کا احساس آپ نے دیکھا کہ جناب یہ بڑی تباہی ہے اور اس پر ہم نے مل کر کام کرنا ہوگا جہاں تک اس حساس معاملے کا تعلق ہے سب سے پہلے میں اپنی طرف سے آپ سبی کو اس بات پر مبارک بادی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس حساس معاملے کو ایڈرس کرنے کے لئے مختلف جو معاملات ہے وہ ان لوگوں تک پہنچائے جو اس کے قابل ہیں کہ وہ اس پہ کابو کرنے کے لئے سامنے آکر اپنا رول اختیار کریں جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے میں کریا کریا بستی بستی جایا کرتا ہوں جو یہاں پہ بادمیر لوگ رہتے ہیں ان سب کو اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ سماج میں جو یہ سوشل ایول اس حد تک ہمیں دیکھنے کو مر رہا ہے اس پہ کابو کرنے کے لئے ہم سب کو کلیکٹیو لے آگے آنے کی ضرورت ہے اور ہر ایک یہ چہتا ہے کہ جو رول میرا بنتا ہے میں اس میں اپنا رول اختیار کروں میں اپنا رول اس میں نبا سکوں ہر ایک بادمیر انسان کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے اس چیز سے سماج کو چھٹکارہ ملنا چاہیے لیکن اس کے لئے کسی کو انیشیٹیو لینے کی ضرورت تھی جو آپ نے اس وقت لیا یہ اپریشیبل ہے ایکسپٹیبل ہے اس پہ جتنا بھی آپ کو مبارک دیا جائے وہ کم ہے اس لئے مجھے پوری امید ہے کہ اس معاملے میں آپ کو ہر ایک مومد و مددگار ثابت ہوگا جس کے پاس بھی آپ جاؤ گے وہ اس بات کا احساس رکھتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے سماج میں بلکہ اس سے سماج کو ہمیں ساپ و پاک رکھنے کی اولین ذمہ داری آئید ہوتی ہے اس پہ ہمیں سب کو کلیکٹیولی آگے آنے کی ضرورت ہے جس کے اندر جتنی صلاحیت ہے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر کے اس چیز کو سماج سے دور کرنے کی جو ذمہ داری ہم پہ آئید ہو رہی ہے اس ذمہ داری کو نبانے میں ہمیں اس ذمہ داری کو نبانے میں ہمیں کسی بھی صورت میں پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ یہ ایک سوشل ایول بن چکا ہے آج کسی کا گھر ہم چلتے ہوئے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے اگر ہم نے اس پہ اپنے آپ کو ذمہ دارانہ حصیت سے پیش نہیں کیا کل ہمارا گھر بھی اس آگ میں جل جائے گا اس لئے یہاں پہ ہر ایک بادمیر انسان اس بات کا مطمئنی ہے اس بات کا کہ ہمیں کلیکٹیولی اس چیز کو اپنے سماج سے دور کرنے کے لیے اپنا رول نبانا لازمی اور ضروری بڑتا ہے مستاکمت بیری صاحب آپ نے اجتماعی ذمہ داری کی بات کی جو ادارے جو ذمہ داران کام کرتے ہیں ایک نیا ٹرنڈ ہم نے دیکھا ہے مختلف طریقہ کارپناتے ہوئے اس وقت پیغامات دیے جاتے ہیں کیمپین چلائی جاتی ہے جس میں سوشل میڈیا سائٹز کا ہینڈلز کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور ایون ویڈیوز ریلز یا کسی نہ کسی طریقے سے پیغامات نوجوانوں والدین یا ذمہ داران تک پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے اور اس میں ہم نے علماء دین کو بھی انوالو ہوتے دیکھا ہے مگر کیا واقعی میں اس کا کوئی اثر ہے جو اپنے ذمہ داری والی بات کی ادارے تنظیمیں ذمہ داران متلقین والدین تمام لوگ جس اجتماعی ذمہ داری کے ہم بار بار بات کر رہے تھے اس سرکل میں رہ کر اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو سکے ہیں اگر ہیں تو پھر اس کے نتائج مصبت کیوں نہیں یہ جو معاملہ ہے بنیادی طور پر پہلے پہلے ہم نے اس معاملے کو بہت ہی ایدی لیا ہم نے سنچا کہ شاید اس معاملے میں بہت تھوڑے یہاں پر ملوث ہو چکے ہیں اور ہم اس چیز سے اپنے آپ کو بہید پیش کرتے ہیں اس لئے ہماری اس میں کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے لیکن جب سماج کو ہم نے اس طریقے سے پائے جس طریقے سے مختلف ایجنسیز نے اس معاملے میں اپنا ریپورٹ پیش کیا جس میں میڈیا کا بھی قلیدی کردار ہے اب سماج میں ہر ایک کو اس بات کا احساس ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے جتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہے ابھی تک وہ بہت حد تک ہمیں اس ریزلٹ میں نہیں نظر آ رہے ہیں جس ریزلٹ میں وہ ہمیں نظر آنی چاہیے لیکن بہت پہلے سے بھی اس پہ کام ہو رہی ہے اس وقت بھی الحمدللہ بہت سارے لوگ جو اس میں الحمدللہ اجتماعی طور پر جو اس چیز میں اپنے آپ کو ذمہ دارانہ حصیت سے پیش کرتے ہیں وہ اس معاملے میں بہت ہی سنجیدہ اب نظر آ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ہمیں سماج میں جو بنیادی سطح پر کمیٹیا بنائی گئی ہیں وہ بھی اس معاملے میں حساس نظر آ رہے ہیں اور ہمیں امیدی کوئی ہیں کہ مستقبل قریب میں اس پہ ہم کابو پانے میں کامیاب و کامران ہوں گی کیونکہ جب انڈیوجولی بھی اس معاملے میں قوم حساس نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارے لئے ایک بہت ہی اہم مسیج ہے یہ مضبط طور پر ہمارے لئے بہت ہی اہم معاملہ ہے کہ آپ ہر دن ہر دن انڈیوجولی بھی لوگ اس میں اپنے آپ کو ذمہ داران حصیت سے پیش کرتے ہیں اور اس بات کا احساس بدرجہ اتم ان میں نظر آتا ہے کہ ہمیں بھی آگے آنے کی ضرورت ہے اگر ہم پیچھے رہے تو پھر ہمیں بھی کل اللہ کے حضور سوال کیا جائے گا کیونکہ ہمیں کہا جا رہا ہے خبردار آپ میں سے ہر ایک نگاہبان ہے نگران ہے ذمہ داران ہے آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے اس معاملے میں بھی اپنے آپ کو حساس پیش کرنی کی ضرورت ہے میں دیکھتا ہوں کہ اب انشاءاللہ نوجوان اس بات سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں وہ اس چیز سے چھٹکارہ حاصل کرنے چاہتے ہیں لیکن ان کے لئے مداوہ کرنا ہمیں لازمی بندہ ہے بہت چیزیں بڑی امپورٹنڈ ویری صاحب دو چیزیں آپ سے جاننا چاہوں گا ایک یہ آپ نے کہا کہ جناب اب سب کو ذمہ دار ہے اور قرآن اور حدیث کا آپ نے قوت کیا یہاں پر جو ہماری لوکل کمیٹیاں محلے کمیٹیاں مسجد کمیٹیاں مقامی اوقاف کمیٹیاں کیا وہ خریریں کی چاہے مولی صاحب نے کی یا اوقاف چیئرمن صاحب نے کی یہ رسمی بات تک ہی ہم نے محدود رکھا ابھی تک کوئی بھی مہم ایسی نہیں دیکھی گئی کہ کوئی اٹھ کے کسی کے گھر گیا اس کا دکھ دیکھا اس کا درد دیکھا اور اس کو حل کرنے کے لیے صحیح کی کوششیں کی تاکہ دوسرا اس کے ساتھ نہ جڑے ہماری آج کے دن میں بھی پریشانی ہے یہ آج بھی ٹرنڈ ہے میرے کشمیر میں کیا اس کو آج کے دن بدلنے کی ضرورت نہیں ہے جب ہم سب ذمہ دار ہیں اور آپ خود بتا رہے کہ قرآن اور حدیث نے ذمہ دار بنا دیا ہے صحیح بات ہے یہ جو سوال ہے یہ بہت اہم ہے اور اہمیت کا حامل ہے ابھی تک بنیادی سطح کی جو ذمہ داران کمیٹیا ہیں چاہے وہ اوقاف ہے چاہے وہ سماجی کمیٹی ہے چاہے وہ مسجد کمیٹی ہے چاہے وہ کسی بھی سطح پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ان کو بیانے کی ضرورت ابھی تک اس معاملے میں اتنے سے لیکن اب جب بہت بیانے خیال دیا آپ مجھے لگتا ہے کہ میں بھی اپنی طرف سے آپ بھی اپنی طرف سے ہر ایک ذمہ داران اپنی طرف سے اس معاملے میں ان تک پہنچے جن کو اللہ تعالی نے ریسپانسبل بنایا ہے ذمہ دار بنایا ہے ان کو اب ری ایکٹیویٹ اور ری اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے ان کو پھر سے اپنی ذمہ داری کا احساس دلانے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو قدم آپ نے اٹھائے اس سے ان لوگوں تک بھی یہ مسیج ذمہ داری کا احساس کر کے اس معاملے کو مزید آگے بٹھنے سے مذہبی پیشوا مشتاق پیری صاحب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مذہبی پیشوا اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ گرل کریں اپنے ماتھت اداروں کو بھئی ہمیں ہفتہ وار رپورٹ دیں ہمیں ڈیلی رپورٹ دیں آپ کیا کر رہے ابھی تک اس طریقے کہ کوئی مہم مذہبی تنظیم کی طرف سے نہیں ہے سرکاری ایجنسیاں کیا نہیں کر بات ہے دور 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 سے ڈول بجتا وہ بڑا سوہانہ لگتا ہے پاتھ جا کے دیکھے تو پھر کان پڑھ جاتے لیکن یہ جو معاملہ ہے اس میں ہمیں شکر گزار رہنے کی ضرورت ہے ان مذہبی رہنماؤں کا جو ہر روز اس معاملے پر اپنا رول نبانے میں کبھی بھی بعید نظر نہیں آ رہے ہیں بلکہ اگر اس وقت سماجی کمیڈیو میں کوئی احساس ہمیں نظر آ رہا ہے انفرادی طور پر ہمیں کوئی احساس نظر آ رہا ہے یہ بھی انہیں علماء اور مذہبی تنظیموں کا رول بنا ہوا ہے جنہوں نے ہر سطح پہ اپنی بسات کے مطابق اس حساس موضوع پر بھی کبھی لبکشائی کرنے میں کوئی قصر باپی نہیں چھوڑی بلکہ جہاں جہاں ہم جاتے ہیں ہم اپنی طرف سے اپنی بسات کے مطابق یہ کوشی جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں کہ ہماری طرف سے اس معاملے میں بھی دو چار باتیں ضرور ہونی چاہیے اس معاملے میں مذہبی رہنماؤں کا جو رول ہے وہ الحمدللہ ابھی تک جہاں میں جانتا ہوں ابھی تک اس حد تک نہیں ہے جس حد تک ہونا چاہیے لیکن پھر بھی مذہبی تنظیم اور مذہبی رہنماؤں میں اس معاملے میں ہمیں جو سجید کی نظر آ رہی ہیں وہ ہر سطح پر ایکسیپٹیبل ہے دوبارہ ویری صاحب میں بڑے اللہ احترام کے ساتھ یہاں پر اختلاف پیش کروں گا آپ کے سامنے اور مجھے امید ہے کہ آپ رہنمائی کریں گے میری بھی اور ناظرین کی بھی ایک نشست بتائیے انٹائر جمہو کشمیر میں جہاں پر کسی مذہبی جماعت نے ان لوگوں کو بلایا ہو جو درگ ایڈیٹ ہو ان کے ساتھ بات کی ہو ان کے والدین کو کاؤنسلنگ کی اور والدین کے ساتھ بات کر کے جاننے کی کوشش کی ہوگی کی مصیبت سے لڑ رہے ہیں اور کیا ان کے پاس مصائل کیا وہ رسائل ہے کہ وہ اس مصیبت سے لڑے کیا کوئی شہر سری نگر کے اندر ہوئی ساؤت کے اندر ہوئی جمہو پروینس ملاقات حاصل ہوا جب میں نے اس سے ملاقات کی تو وہ بھی اس معاملے میں بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ بیمار نظر مجھے آیا تو میں نے اس سے اپنی نریقے سے بات کی تو میں نے اس کو اس چیز میں بہت حد تک کنوے کرنے میں کامیابی حاصل کی یہ چیز آپ کے لیے نہ انڈیویجوالی ٹھیک ہے نہ کلیکٹیولی ٹھیک ہے آپ کا گر اس سے جلتا ہے آپ کا سماج اس سے بہت زیادہ بری تصویر میں نظر آرہا ہے اگر آپ کو اس چیز میں اپنے آپ کو چھٹکارا چاہے تو ہماری جو مدد آپ درکار ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہے اگر انڈیویجوالی علماء نے یہ مہم ابتدا سے جاری رکھی لیکن آپ کا کہنا ہے میں اس پر اتفاق رکھتا ہوں کہ اجتماعی طور پر کوئی کوشش کی نہیں گئی لیکن اجتماعی طور پر بھی کرنے کی ضرورت ہے مجھے امید کوئی بھی وہ لاحے عمل تشکیل دیں گے جو سماج کو اس معاملے میں پاپو صاحب کرنے میں بہت ہی زیادہ فروٹفل نظر آئے گا اور مستقبل قریب میں انشاءاللہ کولیکٹیولی بھی آپ کو اس معاملے میں بہت ہی اچھی مہم نظر آئے گی مولانا مشتاق عمد ویری صاحب یہ جو کولیکٹیولی ذمہ داری کی بات لاحمل کی بات آپ کر رہے ہیں تو کیا یہ پلان کا حصہ نہیں ہونا چاہیے کہ جن ایریاز میں ہم سب کو پتا ہے کہ متاثرین بھی خطے کے اندر ہیں اور جو لوگ ان کو متاثر کر رہے ہیں وہ بھی وہی پر موجود ہیں ہمارے معاشرے میں دائیں بائیں کئی مرتبہ میں پتا ہوتا ہے اور بعض مرتبہ میں پتا نہیں ہوتا اس چیز کا لیکن مذہبی تقریبات ہوتی ہیں نکاح خانی ہوتی ہے اور دیگر تقریبات ہو جہاں پر علماء دین کو مدو کیا جاتا ہے دعوت دی جاتی ہے کیا آپ واقعی میں وقت نہیں آگیا ہے جب آپ مہم کی ذمہ داری کی 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 بات کر رہے ہیں اور مذہبی رہنماؤں کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے تو شاید ایک سوشل بائیکارٹ جو اس وقت سب سے زیادہ بات کی جارہی ہے ان افراد کے ساتھ جو وادی کشمیر میں نئی نسل کو تباہ کر چکے ہیں ان لوگوں کو سائیڈ لائن کرنے کے لئے جو لوگ ابھی بھی جلو میں رہنے کے باوجود بھی کائربائی کے باوجود بھی واپس اسی کام میں ان وال ہو گئے تو سماجی سطح پر بائیکارٹ کیا جائے اور اس کی شروعات کیوں نہ علمائی دین کرے جہاں تک سوشل بائیکارٹ کا تعلق ہے سب سے پہلے ہمیں اس معاملے میں ان کو کنوینینس کرنے کی ضرورت ہے سمجھانے کی ضرورت ہے اگر سمجھانے کے بعد بھی وہ لوگ اس بات سے اپنے آپ کو بائید پیش کرنے میں ناکام نظر آئے اس معاملے میں چھٹکارہ حاصل کرنے کے پرکس وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو پھر ہمیں دوسرا قدم اٹھانے میں کوئی دقیق فرو گزاشت نہیں کرنا چاہیے لیکن پہلے ہی سٹ اپ میں اس چیز کو اس حد تک بڑھانا کہ ان سے اپنے روابط منقطع کرنا یہ سوشلی بھی ٹھیک نہیں رہے گا مورال بھی ٹھیک نہیں رہے گا یہ بات سے میں اتفاق نہیں کروں جو لوگ مسلسل ڈرکس بیج رہے ہیں جو لوگ مسلسل میری کشمیر کی تباہی کو پہنچا نوجوان کو تباہی کے دہانے پر گسیڑ چکے ہیں وہ جیل جانے کے بعد بھی اگر اس کاروائی کو کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کو موقع دیں پھر ان کے ساتھ مذاکرات کریں یہ تو تباہی کی لئے گیٹ آپ کھول رہے ہیں پھر میں اپنی ذمہ داری کی میں اپنی ذمہ داری کے تحت آپ سے یہ ارزداشت کرنا چاہتا ہوں کہ جو میری ذمہ داری بنتی تھی شاید میں بہت حد تک ناکام نظر آ رہا ہوں جب تک میں اپنی ذمہ داری کو لیکن پہلے مجھے اپنی ذمہ داری نبانے میں کوئی فرو گزاشت نہیں کرنا چاہیے مجھے اپنی ذمہ داری نبانے تو چاہے میں ایک چھوٹی سی بات جو ایک ویور مجھے بھی لکھ رہے ہیں یہ بھی ساؤت کشمیر سے ہیں اور ان کا بیٹا بھی دلدل میں ہے ان کا ایک چھوٹا سا سوال ہے بڑا امپورٹن ہے مجھے لگا ہمارے یہاں زمین بہت ہوتی ہیں اور ادھر ایک چھوٹی سی نشا بنگ بنگ کی کاج بہت زیادہ ہے ساؤت کے اندر اگرچہ کبھی کبھار ایک سائز دپارٹمنٹ بھی کاروائی کرتا تھا لیکن کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر مقامی طور پر جو مسجد کمیٹیا وہ مترک ہو جاتی اور اس ناسور کو کم سے کم ختم کرتی اور یہ جو ہر دن چورہوں پر دیکھتے ہیں کہ لڑکے پڑے رہتے ہیں کم سے کم اس میں تھوڑا سا فرق رہتا کیا یہ ممکن ہے کہ مقامی طور پر اس پہل کو کریں ایک سائز دپارٹمنٹ کو مجبور کریں کہ وہ بھی کاروائی کریں دراصل بات یہ ہے ہر ایک کو اپنی استطاعت کے مطابق کاروائی عمل میں لانے کی ضرورت ہے کیا میں اوورٹیک کرنے کا اہل ہوں اس معاملے میں کبھی مجھے پھر سے وہ دن نہیں دیکھنے پڑے جو میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں اس لئے یہ بات بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہے کہ اگر سماجی طور پر ان چیدوں کو کابو میں رکھنے کے لئے وہ سٹیپس ہائلائٹ کیے جائے جو شاید قانونی طور پر ہمارے لئے پرمیٹٹ نہ ہوں گے تو وہ پھر اوورٹیک بھی ہوگا اور اس میں پھر ہمیں الٹا نتیجہ نظر آئے گا اس لئے ہمیں قانونی طور پر بھی باتوں کا خیال رکھنا لازمی اور ضروری بنتا ہے اس کے بعد اگر قانون سے بالاتر ہو کہ ہم کبھی اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں بھی ریسٹرکشن ہے اور ہمیں بھی ایک باؤنڈری ہے سرحد ہے اس سرحد میں رہ کے ہی ہمیں اپنی کاروائے عمل میں لانے کی ضرورت ہے البتہ یہ جو سماجی کمیڈیا ہے یہ جو اوقاف کمیڈیا ہے منزد کمیڈیا ہے ان کو اس معاملے میں آئیڈنٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے جو یہ بنتا ہے کہ ہم سماجی طور پر ان سے بائیکارڈ کریں تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ سماجی طور پر ہمارے لئے بہت شکریہ مولیلہ مشتاقویری صاحب آج اہم دن تھا آپ ہمارے ساتھ جوائن کر چکے آپ کا بہت شکریہ اور امید ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور ذمہ داریوں کا نبھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آکے تکریر کروں اور ان لوگوں سے بات کروں جو بلکل بھی اس دلدل میں نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنے آس پاس ان نوجوانوں تک ان گروں تک پہنچوں جو اس دلدل کا حصہ بن چکے ہیں اور انہیں پیار محبت سے اس سے باہر نکالنے کی کوشش کرو ان ڈاکٹروں تک انہیں پہنچاؤں جو ان کا علاج کر سکتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر آج ان ڈاکٹر صاحبان سے بھی اپیر کہ براہ کرم انسانیت کا دل رکھیے گا ہر جگہ